السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت حشتم یعنی آٹھوی جماعت کے ٹی سی نظم حضن اختر کی سوال جواب اور سرگرمیوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں حضن اختر شبکی خاکہ مکمل کرنا ہے مسنوی کے شاعر ان کا اصل نام ان کا تخلص دور حیات ان کی پیدائش اور انتخال عدوی حیثیت اور دلچسپی چلے دیکھتے ہیں جان پیچھان کی مدد سے مسنوی کے شاعر کا خاکہ اصل نام محمد واجد علی تخلص اختر تاریخ پیدائش تین جولائی اٹھارہ سو بائیس ایسوی تاریخ وفات انتیس ستمبر اٹھارہ سو ستاسی ایسوی ان کی عدوی حیثیت اشاعر تھے اور عدیب تھے دلچسپی ڈراما اور رہس میں انہیں خاصی دلچسپی تھی چلے ایک جمعے میں جواب لکھئے داستانے رنج کون سنا رہا ہے دوسرا سوال گورنر جنرل کا کیا حکم آیا تیسرا سلطنت کو خالی کرنے کا حکم گورنر جنرل نے کب دیا چوتھا ڈلہوزی نے حکومت چھیننے کی کیا وجہ بتائی پانچوا واجد علی شاہ نے آخر میں کیا کیا چھٹا ڈلہوزی نے سلطنت کو برخواست کرنے کی کیا وجہ لکھی پہلے کا جواب ہے واجد علی ابن عمجد علی داستانے رنج سنا رہا ہے یعنی داستان کون سنا رہا ہے واجد علی ابن عمجد علی گورنر جنرل کا کیا حکم آیا گورنر جنرل کا حکم آیا کہ سلطنت کو فورا یعنی ایک ہی بار میں خالی کر دو تیسرا سوال کا جواب ہے ڈلہوزی نے حکمت چھننے کی وجہ کیا بتائی وجہ بتائی تھی کہ ریایہ کی ناراضگی اور کہا کہ تمہاری ریاست اب بہت زیادہ بدنام ہو گئی ہے چوتھے سوال کا جواب ہے ڈلہوزی نے سلطنت کو برخواست کرنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ ریایہ کی تکلیفیں نہیں دیکھ سکتے پانچوے کا جواب ہے شائر نے فوج کو دریہ کی موٹ سے تجبیح دی ہے چھتے کا جواب ڈلہوزی نے واجد علی شاہ کو ماہانہ ایک لاکھ روپے دینے کی ریایت دی اور لکھا کہ اب تم فخت نام کے بادشاہ رہو گے ساتھوے کا جواب ہے خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی کے گھر میں کوہرام بن گیا کوہرام مچ گیا تھا اور دن کے دوپر کے وقت اندھری رات کا سامہ ہو گیا آٹھوہ نواب صاحب نے عزیزوں سے کہا کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی رنج پہنچا ہو دکھ پہنچا ہو تو وہ بتا سکتا ہے شائر نے فوج کو کس سے تجبیح دی ہے یہ سوال کا جواب ہو گیا ہے ڈلہوزی نے واجد علی شاہ کے لئے کیا ہے ریایتیں لکھی اور نواب خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی شاہ کے گھر والوں پر کیا اثر ہوا دس وار نواب صاحب نے عزیزوں سے کیا کہا اس کے جوابات دیکھتے ہیں سلطنت کو خالی کرنے کا حکم گورنر جنرل نے میراجی کے مہینے میں ربیل آخر کی تاریخ کو دیا تھا واجد علی شاہ نے آخر میں ریایہ اور آزا کو بلا کر ان سے کہا کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی رنج پہنچا ہو تو کہو مختصر جواب ہے ڈلہوزی کے خط پڑھ کر واجد علی شاہ کیوں مایوس ہو گئے دوسرا نواب واجد علی شاہ ڈلہوزی کے حکم کی اطاعت کے لئے کیوں مجبور تھے پہلے کا جواب ہے ڈلہوزی نے خط میں لکھا تھا کہ ریایہ بادشاہ سے ناراض ہے اور ان کی ریاست کا حال برا ہے اس لئے وہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے چونکہ یہ ساری باتیں غلط تھی یہ بند تھی کی وجہ غلط تھی اس لئے واجد علی شاہ مایوس ہو گئے دوسرے کا جواب ہے ریزیڈنٹ اوٹر نے اپنے ساتھ فوج لے کر آیا تھا اور اس وقت واجد علی شاہ علیل تھے یعنی بیمار تھے اس وجہ سے نواب واجد علی شاہ ڈلہوزی کے ڈلہوزی کے حکم کی اطاعت کے لئے مجبور ہو گئے یہ علم آ گیا ہے حکم کی اطاعت کے لئے مجبور ہو گئے نظم سے انگریزی الفاظ تلاش کر کے لکھنا ہے نواب واجد علی شاہ کی سلطنت کے خاتمے کا خط سے متعلق راوہ خاکہ مکمل کرنا ہے گورنر جنرل ڈلہوزی کا حکم ہوا تب سلطنت کو ہوئے سن مہینہ تاریخ دن چلے دیکھتے ہیں نظم کے انگریزی الفاظ گورنر دوسرا جنرل تیسرا لارٹ چوتھا ریزیڈنٹ پانچوہ جنرل اور گورنر سلطنت کے خاتمے کا راوہ خاکہ سلطنت کو ہوئے دس برس سن بارہ سو اکتر ہجری مہینہ میراجی کا مہینہ روی اللہ آخر تاریخ ستائیس دن پانچ شمبہ امید ہی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ